اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنا لگے سٹیئر کے بارے میں یعنی کہ جو ہم نے پلان کریئٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر ہم سٹیئر کس طرح سے کرتے ہیں سٹیئر کے مختلف ٹائپ ہوتی ہیں جس میں یعنی کہ سٹریٹ ہوتی ہے سپائرل ہوتی ہے یا کرو ٹائپ بھی ہوتی ہیں یا اس طرح کی بہت سارے اقسام ہیں جو ہم مسید آگے چل کے پڑھیں گے تو فلحال اس ٹائنگ کے اندر ایک سٹریٹ اور کٹ ٹائپ ایک سٹیئر بناتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں بھی کچھ سپیس ہے ٹی وی لانچ کے اندر تو ہم فلحال یہاں سے ایک سٹیئر اس طرف کریئٹ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک آفسر لیں گے جیسے کہ ہم ایک آفسر لیتے ہیں تین فٹ اور سکس انچ کا یعنی کہ جو سٹیئر ہو گئے ہمارے پاس کچھ اس لحظہ سے یہ آگے اور یہاں سے ہم آفسر کر لیتے ہیں ان کا فور پوائنٹ فائی فیوچ کا جیسے کہ ہمارے پاس یہ تھا پھر یہ آگیا اور اسی طرح ہم یہاں پہ جو ہے نا اسے فلحال ٹرم کر لیتے ہیں یہاں سے یہ اور یہ اور اسے ہم یہاں سے ٹرم کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ اسے بھی ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں یہاں سے اور اب آفسر ہم کچھ لیتے ہیں ہم نے اس طرح سے جیسے چینج کی ہم نے یہاں سے بارٹم کی طرف یہ لے لیتے ہیں یہ اس طرح سے اور کچھ اس طرح سے یعنی کہ یہ ہم سٹیئر ایک اپلائی کرنا ہے اپنے ٹرم کی اندر اور اسی طرح ہم اسے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں یہاں سے یہ اور اس کو ہم ٹرم کر دیتے ہیں بسکلی اور یہاں سے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور اسے ہم ٹرم کر دیتے ہیں یہ کچھ ہمارے پاس سٹیئر اس طرح سے بنے گی اب یہاں پہ جو ہم نے شو کرنا ہے بلکہ یہاں پہ آپ کچھ اور بھی مسید اگر لے جائے سکیں یا یہاں سے بوٹم میں کرنا چاہے تو یہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے اور ان دونوں کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں یہاں پہ یہ یہ اور انہیں ٹرم کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب یہاں پہ جو ہم نے شو کرنا ہے وہ کچھ ایسے ہوگا کہ آپ ایک لائن لیتے ہیں اور لائن لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ لائن یہاں تک ٹریک کر دی پھر آپ نے ایک لائن لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ ٹریک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے لائن پکڑے ہیں اس کارنر سے لے کر آپ نے یہاں پہ لائن کو ٹریک کرنا ہے جو اس کا میڈ پوائنٹ بنے گا جیسے کہ ہمارے پاس یہاں میڈ پوائنٹ بن رہا ہے یہ یہاں سے پکڑے ہیں اور آپ نے یہاں پہ ٹریک کر دیا ہے اس کارنر کے پر یہاں پہ جیسے کہ یہاں سے اگر یہ سائٹ میں ہو بھی جائے کبھ پہکلیک کرکہ اس پوائنٹ کے اوپر ٹریک کر سکتی ہیں یہاں سے ایک لائنٹ ڈریک کر لئے آپ نے اور آپ جو ہے اس قوارنٹ کے اوپر ڈریک کریں گے یہاں سے جیسے کہ ہمارے پاس یہ کارنٹ اس سی پکڑا ہے یہاں سے آپ نے موک کر دیا اس قوارنٹ یہاں سے آپ ایک لائنٹیں نینگیں جیسے کہ یہ تھا اور اسی پورئنٹ کو پہکلیک کردیا تو اس طرح سے یعنی کہ ہم اس میں وینڈو کریٹ کرتے ہیں سٹریٹ تو جب بھی آپ لین کے اندر سٹریٹ وینڈو کریٹ کریں گے اس طرح سے یہاں پہ جو ہم نے ایک سٹریر کریٹ کی ہے وہ ہمارے پاس ساڑھے تین فٹ کی آپ تین فٹ کی بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو بیلنے کا سٹیکچر ویسا ہے تو آپ چار فٹ کی سٹیر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم مزید سیمپل سا اگر دیکھیں تو سٹریٹ جو سیمپل بنتی ہے وہ کچھ ایسے ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ ایک لائن لے لی اور لائن جو آپ نے لی وہ آپ نے کچھ اس طرح سے لے لی فاکس سیمپل تھری فٹ کی ایک لائن تھی اور آپ نے آف سے لے لیا اوپر سکس انچ کا یہ جو ہمارے پاس سٹیپ ہوتے ہیں جسے ہم ٹرٹ آس بھی کہتے ہیں اور وہ آپ کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ایسے یوز ہوگی وہ سمپل سی ایک ہوگی اور یہاں پہ آپ ارے کمانڈ کے ذریبی سے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ارے کمانڈ کا استعمال کس طرح سے کریں گے تو جیسے کہ ہم نے یہ لے لی اور باٹم میں یہاں پہ ہم یہ لگا جاتے ہیں ایکسٹنڈ بھی کر سکتے ہیں یا فلٹ اگر لگانے چاہے تو آپ فلٹ کمانڈ کے ذریبی نے کنیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس تھا اور یہاں پہ ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں اور بیسکلی جو ہے آپ یہاں پہ 4.5 کی ایک دیمنشن لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ یہ لے لی پھر یہ لے لی اور اسے ہم کر دیتے ہیں سٹینڈ یہاں سے یہ اور ساتھ میں باٹم میں یہاں سے یہ تھا تو یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گی یعنی کہ یہ ہمارے پاس سٹیئر جو ہے وہ سٹریٹ بنی ہے تو بیسکلی یہ ہم نے الٹر شیٹ میں بنائی ہے اور دوسرا ہم نے سٹریٹ کریٹ کی ہے مزید جو سٹیئرز ہیں وہ آگے چل کے ہم کریٹ کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ سپائرل کر میں اور باقی جو جتنی بھی اقسام ہیں ان کی وہ سب ہم ڈسکس نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تو ٹھینکس فور واشنگ